السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل شفاہ شاہ سلائے سیٹنر میں آج اپنوں کے لئے کف سلیپس کا بہتی پیارا سا ڈیزائن لے کر آئے ہوں اس کے لئے میں نے یہ مردانہ بکرم کا پیس لیا ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ ساڑھے آٹھ ہنچ ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے تین ہنچ ہے اور اس کو جس کپڑے کے اوپر چپکانا ہے اس کی چوڑائی ہے چار ہنچ اور یہ ڈبل ہے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ آٹھ ہنچ کا پیس ہے تو اس کو اس کے اوپر ہم چپکائیں گے اور یہ بازوں پہ سائیڈ پہ کٹ نہیں لگانا میں نے میں نے یہاں سینٹر میں پٹی بنانی ہے اس کے لئے میں نے یہ ارے کپڑا لیا ہوا ہے اس کی پونہ ہنچ کے حساب سے ایسے ڈبل دے لگاتے ہوئے یہاں سے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح اس کو پریس سے تیہ پٹھا دوں گے اور اب ہم بازوں کی ڈبل تیہ میں سے ایک تیہ کو اٹھا کے اس طرح اوپر کی طرف رکھیں گے اور آدھا اند کا مارجن جو ہے وہ جڑی ہلو سائیڈ کی طرف سے بڑھا کے یہاں چار اند پہ نشان لگا کے تو کٹ لگا لیں گے کٹ ہمارا ماشاءاللہ سے لگ چکا اب یہ پائپنگ یہاں لگے گی اور کپڑے کے اوپر بکرم کے پیس کو چپکانے سے پہلے ہم ہلکا سا یہاں ایک کٹ ڈراؤ کر لیں گے جو ڈیزائننگ کی تھوڑا سا سٹائلش ہو جائے گا جڑی ہولی سائیڈ سے ایک اند کا مارجن رکھتے ہوئے اس طرح میں نے کٹ ورک شیف بنا لی ہے اب یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں یہ ہمارے کپڑ دیزائن ہو گیا اس کپڑے کے اوپر اس کو چپکا لیں گے چاروں طرف سے ادا ادا اند کا مارجن چھوڑتے ہوئے اسی طرح اس کو بھی پریس سے فولڈ کر لیتے ہیں فولڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے اوپر کی طرف فولڈ کر لیا ہے اب یہاں ہم سلائی لگا کے کف کو تیار کر لیں گے اس فولڈنگ کو ایسے اٹھا رکھتے ہوئے پوائنٹو کے حساب سے یہاں سلائی لگا دیں گے اور اب اس کو نیچے کی طرف کو فولڈ کرتے ہوئے یہاں سے سلائی کو شروع کریں گے کف کی سٹارٹنگ سے ہم تھوڑا سا اسے پکا کریں گے اور بکرم سے مائنر سا فاصلہ رکھتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے سلائی لگا کر جب ہم اس کارنر پر پہ پہنچیں گے تو ہم ماشین کو روکتے ہوئے نیچے والے کپڑے کو اچھے سے اڈجیسٹ کرتے ہوئے تاکہ وہ نیچے سے لوس نہ رہ جائے اب اس طرح کو بھی سلائی لگا کے یہاں سے ہم پکا کر دیں گے آدھا انچ کا مارڈن چھوڑتے ہوئے ہم سارے کپڑے کو کار دیں گے اور کونے ہم اس طرح ترچے کار دیں گے کف جب سیدھا ہو تو یہاں کوئی جھول وہ نہ آئے نوک اچھے سے بن جائے کونے کے سنٹر میں بھی کٹ لگا دیا اب کف کو سیدھا کرتے ہیں دیکھیں ہماری نوکیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری سی بن گئی ہیں کف کی اس کو اچھے سے پریس کر لیتے ہیں اب بازو کو اس طرح رکھتے ہوئے یہ جو پائپنگ میں نے پریس سے فولڈ کی ہے اس کو یہاں رکھتے ہوئے یہاں سلائی لگائیں گے یہ ہم پٹی تیار کر رہے ہیں بازو کی ہم دوسری پٹی بھی لگا سکتے تھے لیکن گائز یہ اریب والے جو ہے یہ زیادہ مطلب تھوڑی سٹائلی سے لک آ جاتی ہے اس لیے یہ والے لگا رہے ہوں سردیوں کے سوٹوں کے اوپر آپ اپنے یہ کف ڈیزائن جو ہے یہ بنا سکتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے اب اس حصے میں کونوں میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اس کو سیدھی سائٹ کی طرف اس طرح پلٹتے ہوئے یہاں کناری پر سلائی لگا دیں گے نرم ہاتھوں سے اس کو پکڑتے ہوئے اس طرح ساری پائپنگ کو ہم لگا دیں گے اُلٹی سائٹ سے پکڑتے ہوئے اس پائپنگ کو اس طرح رکھتے ہوئے یہاں کونے پر سلائی لگا دیں گے تاکہ اس کی لک جو ہے وہ ذرا بیٹھی بیٹھی سی آ جائے اس طرح اب اس کو پریس کر لیتے ہیں کف کو بھی پریس کر لیا اور پٹی کا بھی اس کی لک ماشیلہ سے کچھ اس طرح سے آ رہی ہے اب ہم پہلے بازوں کو سائٹ والی سلائی کو بند کر لیتے ہیں بند کرنے کے بعد اب ہمارے پاس صرف پٹی رہ گئی ہے پٹی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں سلائی لگائیں گے کیونکہ یہ کف ہم نے کپڑے پہ چنوڑ ڈال کر تو پھر لگانے ہیں ڈبل سلائی لگانے چاہیے دھاگے والی چنوڑ ڈالنے کے لیے چنوڑ ڈالنے کے لیے ہمیشہ پھرکی والے دھاگے کو پکڑنا چاہیے دونوں دھاگوں کو پکڑتے ہو اس طرح ہم پلیٹس ڈال لیں گے ساڑھے آٹھ انچ ہمارے کف ہیں تو ساڑھے آٹھ انچ ہم اس کو تیار کر لیں گے کائز ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہنے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو وقت پہ ملتی رہے اب ہم اسے ناپ لیتے ہیں یہ سوہ چار انچ ہے یعنی کہ ساڑھے آٹھ انچ یہ ڈبل ہوگا ایک دفعہ ہم کف سے بھی اس کو ناپ لیتے ہیں یہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کف کے بھی برابر ہے اُلٹی سائٹ سے رکھتے ہوئے اس طرح بلکل برابر جو ہم نے ماردن چھوڑا ہے آدھ انچ اس طرح برابر کر کر کے یہاں ہم اس کے ساتھ اس کو جھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے یہ بلکل برابر آ رہا ہے ہم دھاگوں کو کاٹتے ہوئے اس کی دونوں کونوں کو اچھی طرح سے اس طرح اندر کی طرف کو ارجسٹ کرتے ہوئے یہاں کناری پہ سلائے لگانا سٹارٹ کریں گے اسی طرح برابر برابر اندر آدھ انچ کپڑا دیتے ہوئے سارے کف کو سٹ کرتے ہوئے اس طرح ہم یہاں اس کو جھوڑ دیں گے اب اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم سلائے لگا دیں گے تاکہ بکرم جو ہے کپ کے ساتھ اچھے سے ارجسٹ ہو جائے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت نیت تیار ہو رہا ہے آپ ضرور پرائے کیجئے گا یہ بہت آسان ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارا کف کے اوپر جو سلائی کا کام تھا وہ ہو چکا ہے اب یہ جو چنرس والی سلائیاں ہیں ان سلائیوں کو ہم کھول دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہماری سائٹ والی سلائی ہے اس کو اس طرح برابر کر کے رکھتے ہوئے کف کی یہاں تیار بٹھا دیں گے اور یہ دوسری سائٹ ہے اس کو بھی اس طرح اس کے اوپر سیٹ کرتے ہوئے ہم تیار بٹھا دیں گے یہ اس کی پٹی والی سائٹ کی لک ہے اور یہ دوسری سائٹ کی یہ ماشاءاللہ بہت پیارا لگا رہا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے یہ نیت بنا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے مجھے سننے کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ